الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّسَاهُ وَفِيْكِرَاتٍ آخر وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِّسَاهُ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كَيْفَ تَحْلِكُ اُمَّةٌ عَنَا أَوَّلُهَا وَالْمَهْدِ وَسْطُهَا وَالْمُسِيحُ آخرُهَا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كَيْفَ أَنتُمْ إِذَا نَذَلَ فِيكُمْ اِبْنُ مَرِيَمَ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَرْزُقْنِي فَهْمَا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اللہم بارک على محمد وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ حضراتِ گرامی قرآنِ پاک میں سے ایک آیتِ قریمہ کا کچھ حصہ اور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشاداتِ گرامی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں قرآنِ پاک کی اس آیتِ قریمہ اور احادیثِ نقویہ کی روشنی میں چاند ایک باتیں آپ حضرات کی خدمت میں ارز کروں گا قرآنِ پاک کی آیتِ قریمہ کا ترجمہ ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمُ اللِّصَافَ بے شک حضرتِ عیسیٰ علیہ نبی نعب علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری قیامت کے لئے علم ہے اور اسی آیت میں دوسری قرآن ہے وَإِنَّهُ لَعْلَمُ اللِّصَافَ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ تشریف لانا قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے اور دوسری حدیثِ پاک جو آپ حضرات حدیثِ پاک جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اللہ کے محبوب ارشاد ہم آتے ہیں قَيْفَ تَحْلِكُ اُمَّتُنْ وَا اُمَّتْ کیسے حلاق ہو سکتی ہے اَنَا فِي أَوَّلِهَا جِسْكِ ابتدا میں میں محمد الرسول اللہ سب کہہ دیجئے صلی اللہ بلند آواز سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم قُد ہوں وَالْمَهْدِيُو فِي وَسْتِحَا مَهْدِ درمیان میں ہیں وَالْمَسِيحُ فِي آخِرِهَا اور مَسِيحِ علیہ السلام آخر میں ہیں اور دوسری حدیثِ پاک اللہ کے محبوبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہمیں قَئِفَ أَنْتُمْ اِذَا نَازَلَ فِيكُمْ اِبْنُ مَرِيَمَا وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ میرے امتیوں اس وقت تمہاری عظمت کا کیا عالم ہوگا اس وقت تمہاری شان کا کیا عالم ہوگا جب حضرتِ عیسیٰ علیہ نبینا وَإِلَيَسَلَاةُ سَلَامُ تم میں نازل ہوں گے وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ اور امام تم میں سے ہوا وَاو عطف کے لئے ہیں اور آپ میں سے اکثر علماء اور طلباء ہیں قائدہ ہے کہ مَاتُوح مَاتُوح فَلَيْكَ مُغَيْرِ ہوتا ہے یعنی وَاو کے بعد جو چیز ہے وہ اور ہے وَاو سے پہلے اور ہے آسمان سے آنے والا اور ہے اور مسلح پر موجود امام اور ہے بس یہ مسلح پر موجود جو امام ہے یا آسمان سے آنے والی شخصیت سے متعلق چند ایک گزارشات ان کروں گا مرزا قادیانی نے جہاں اور بہت سارے دعوے کیے وہاں ایک دعویٰ یہ کیا کہ میں امامِ مہدی ہوں اور ایک دعویٰ یہ کیا کہ میں عیسیٰ ابنِ مریم ہوں امامِ مہدی کون ہوں گے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ ارشاد ہمایا میں یواتِ اسم ہوں اسمی امامِ مہدی علیہ الرزوان کا نام میرے نام کی طرح محمد ہوگا امام مہدی کا نام کیا ہوگا ذرا بلاندہ واسفہ میں کیا نام ہوگا اسمِ ابی ہے کہ اسمِ ابی میں ان کے والدِ محترم کا نام میرے والدِ محترم کے نام کی طرح عبداللہ ہوگا اور ان کی والدہ محترمہ کا نام عامنہ ہوگا میں اب من غلدِ فاطمہ من اترتی وہ میری اولاد یعنی میری بیٹی حضرتِ فاطمہ تُزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے مدینہ طیبہ مپیدا ہوں گے چالیس سال تک مدینہ طیبہ میں رہیں گے اس دوران مسلمانوں کا ایک خلیفہ فوت ہو جائے گا تو یہ بزرگ جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہے یہ اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں لوگ مجھے اپنا امام اور امیر نہ بنا لیں یہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں گے بیت اللہ شریف کا تواف کریں گے جب آخری چکر لگا کر فارغ ہوں گے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان یا رکن زمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے کہ پہچان دیے جائیں گے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچاننے والوں کی تعدادی بیان فرمائی اور ان کا لقب بھی ارشاد ہمایا کہ ملک شام سے تعلق رکھنے والے کالیس عبدال انہیں پہچان لیں گے وہ آگے بھر کر مسافہ کریں گے اور پوچھیں گے آپ کا نام یہ فرمائے گے میرے نام محمد آپ کے والد محترم کا نام عبداللہ کہاں سے تشیب لائے مدینہ طیبہ سے کس خاندان اور فیملی سے تعلق ہے سادات سے ہوں تو یہ چالیس عبدال دخواست کریں گے کہ اب ست یادہ کا لنبائی انہ کا آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھیں تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں تو امام مہدی علیہ رزوان کے ہاتھ پر بیعت رکنِ یمانی اور مقامِ ابراہیم کے درمیان ہوگی اور پھر اور بھی بہت سارے لوگ آئیں گے تو ابتدائی بیعت کرنے والے تین سو تیرہوں گے یہ بزرگ جن کے ہاتھ پر بیعت ہوگی امام محمد ابن عبداللہ المعروف امام مہدی یہ امام مہدی علیہ رزوان پھر مکہ مکرمہ سے دوبارہ مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں گے پھر مدینہ طیبہ سے دمشق مدینہ طیبہ اور دمشق کے درمیان ہوں گے کہ جنابِ عمران خان جنابِ عاصف علی زرداری یا جنابِ شہباز شریف اس طرز کا کوئی مسلمان حکمران جن کا نام مسلمان والا ہے لیکن وہ یہود و نصارہ کا ذر خرید غلام ہوگا عبداللہ صوفیانی اس کا نام ہے وہ مقابلے میں آئے گا اور بیدا کے مقام پر اس کا لشکر زمین میں دھنس جائے گا یہ بزرگ امام محمد ابن عبداللہ المعروف امام محمد ان کے ظہور کے بعد ان کے عمر جیسے حضرت اپنے بیان کے درمیان فرما رہے تھے چالیس سال عمر میں ان کے بیعت ہوگی اور اس کے بعد تقریباً سات سال رہیں گے دو سال یہ مسلمانوں کے خلیفہ اور حکمران ہوں گے اور پھر عیسائیوں سے طویل ترین جنگیں ہوں گی ایک دن جنگ ہوگی بغیر کسی فیصلے کے دوسرے دن پر منتقل ہو جائے گی پھر دوسرے دن بھی جنگ ہوگی بغیر کسی فیصلے کے تیسرے دن پر منتقل ہو جائے گی اور تیسرے دن جنگ ہوگی تو وہ بلا کی جنگ ہوگی اور مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوگا کہ ایک ہزار میں سے نو سو نینانوے مجاہد شہید ہو جائیں گے اور مالِ غنیمت اتنا ملے گا اتنا ملے گا کہ بے انتہا مالِ غنیمت ملے گا لیکن اس کی خوکش ہی نہیں ہوگی اس لئے کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ ہزاروں مسلمان نو سو نینانوے مسلمان ایک ہزار میں سے شہید ہو جائیں گی پھر حضرت امام مہدی علیہ وزوان صبح کی نماز کے ٹیم ہوگا یا اسر کی نماز کے ٹیم ہوگا اچانک ایک بادل چھا جائے گا اور بادل بھی اتنا ہوگا کہ ہاتھ نظر نہیں آئے گا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاة والسلام واضحاً یدہے علیہ اجنہتِ مالقین ینزلو اندہ منارت البیزائی شرکی دمشق کا جام مسجد دمشق کے مشرکی مینار کے پاس نازل ہوں گے اور صفحے کراس کر کے پہلی صحب میں تشریف لائیں گے پہلی صحب میں جو امام ہوں گے یہی امام جن کا ذکر میں نے ابھی کیا یعنی امام محمد ابن عبداللہ المعروف امام مہدی یہ پیچھ ہٹنے کی کوشش کریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاة والسلام ان کے کندے پر ہاتھ رکھ کر انہیں آگے مسلح پر کر دیں گے اس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی فانتم اذا نازل فیکم ابن مریم و امامکم منکم تمہاری عظمت کا کیا علم ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم جو ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں عظیم المرتمت رسول ہیں اس وقت دنیا کائنات پر اکثر و بیشتر ان کے نام لباؤں کی حکومت ہے لیکن جب ان کا جسے وہ خدا کہتے ہیں خدا نہیں بلکہ اللہ کا رسول عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے کلیسہ بھی نہیں جائیں گے گرجہ گھر میں نہیں ینزلو اندہ منارہ تل بیزای شرقی دمشقہ جہاں مسجد دمشقہ مشرقی منار کے قریب نازل ہوں گے اور صفحے کراس کر کے پہلی صفحے تشریف لائیں گے اور پہلی نماز امام مہدی علیہ رضوان کے پیچھے پڑیں گے میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پاک کلاوت کی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری اور آپ کی یعنی امت مسلمہ کی عظمت شان کو بیان فرما رہے ہیں کہ تمہاری عظمت کا کیا عالم ہوگا کہ عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی عظیم المرتبت رسول جب دوبارہ آ رہا ہے تو تمہارے امام کے ابتدواد میں نماز ادا کر رہا ہے بہرحال مرزا قادیانی نے جہاں اور بہت سے دعوی کیے ایک دعویٰ یہ کیا کہ میں امام مہدی ہوں ہمارے کراچی سے ایک معروف آل مدین ہے مولانا منظور احمد مینگل صاحب نامت برکات ہوں ان سے کہا گیا کہ ہمارے ایک بلوچ نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کی ہے آپ اسے گھرکو کریں تو مولانا منظور احمد مینگل دامت برکات ہوں فرمان لے گھرکو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے جا کر اتنی بات کہہ دیں کہ امام مہدی بلوچ نہیں ہوگا امام مہدی پٹان نہیں ہوگا امام مہدی پنجابی نہیں ہوگا امام مہدی کشمیری نہیں ہوگا امام مہدی سریکی نہیں ہوگا بلکہ امام مہدی کون ہوگا عرب ہوگا عرب ہوگا تو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا جب ہم حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی علامات جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت ہوئی اور الحمدللہ ہم نے وہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرکدہو کا ایک رسالہ الخلیفة المہدی فی الہادی سے صحیح ممکن ہے آپ کو ہمارے اسٹال سے مل جائے تو اس میں تفصیلات اس کی موجود ہیں بہرحال مرزے نے دعویٰ کیا میں امام مہدی ہوں میں نے ابھی آپ کو مطلب ہے کہ امام مہدی کا نام کیا ہوگا آواز نہیں آرہی امام مہدی کا نام کیا ہوگا مرزے کا نام غلام احمد امام مہدی کے والد محترم کا نام عبداللہ اس کے باپ کا نام غلام مرتضی امام مہدی کی والدہ محترمہ کا نام آمینہ اس کی ماں کا نام چراغ بی بی اور گسیٹی امام مہدی علیہ رضوان کے ہاتھ پر بیعت کہاں ہو رہی ہے مطاب میں ہو رہی ہے بیعت اللہ شریف کے قریب ہو رہی ہے جبکہ اس کے ہاتھ پر بیعت لدھیانہ میں ہو رہی ہے امام مہدی علیہ رضوان پوری دنیا اسلام کے حکمران ہوں گے اسے قادیان جیسی چھوٹی سی بستی میں بھی حکومت نصیب نہیں ہوئی لہٰذا اس کا دعویٰ امام مہدی ہونا غلط ثابت ہوا اور جب ایک آدمی ایک دعوی میں غلط ثابت ہو جائے تو پھر اس کے کسی بات کا اعتبار نہیں رہتا تو اس نے دعویٰ کیا میں امام مہدی ہوں امام مہدی علیہ رضوان کی جو علامات جن کا اختصار کے ساتھ میں نے آپ ازرات کے سامنے تذکرہ کیا مرزا قادیانی میں ایک علامت بھی نہیں پیجاتی امام مہدی کا ایک دعویٰ ہے یہ مرزا قادیانی کا ایک دعویٰ ہے کہ میں عیسیٰ بن مریم ہوں میں مسیح بن مریم ہوں دیکھئے حضرت عیسیٰ مسیح لا نبینا علیہ الصلاة والسلام قرآن پاک کی روح سے آسمان پر تشریف لے گئے کہاں گئے بر رفع اللہ علیہ قادیانی کہتے ہیں کیسے چلے گئے بھئی ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ امام مہدی حضرت مسیح علیہ السلام از خود آسمان پر گئے کیا خیال ہے از خود گئے ہیں یا اللہ پاک نے اٹھایا ہے یہ اللہ پاک نے اٹھایا قادیانی کہتے ہیں جناب آسمان سے پہلے قرآن نار ہے قرآن زمحریر ہے بعد سموم چلتی ہیں قرآن نار ایک مقام ایسا ہے جہاں آگ ہی آگ ہے جہاں سے کوئی جاندار چیز گزرے تو جل کر راکھ ہو جائے کیسے چلے گئے دیکھئے حضرت آدم علیہ نبی نعو علیہ الصلاة والسلام آسمان سے زمین پر آئے آئے ہیں کی نہیں آئے بولو بھئی آئے ہیں کی نہیں ان قرآن کو قراس کر کے آئے یا کوئی بائی پاس لاست اختیار کیا لازمی بات ہے ان قرآن کو قراس کر کے آئے یہ قرآن جب بابا جی حضرت آدم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگار سکے تو ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آباد نہیں آ رہی ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کچھ نہیں بگار سکتے مرزا قادیانی کا ایک دعویٰ ہے نور الحق میں اس نے لکھا صفحہ نمبر پچاس بل حیات و قلیم اللہ ہے ثابتن بنسل قرآن مرزا قادیانی کہتا ہے حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کی حیات قرآن پاک سے ثابت ہے کہتا ہے فارضہ علینا اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ان نومنہ اس بات پر ایمان لائیں کہ بے انہ فت اللہ موسیٰ حیون فی السما اللہ کا بندہ موسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ موجود ہے لامی مرد ان پر موت واقع نہیں ہوئی ولیسا من المیتین اور مردوں میں سے نہیں مرزا قادیانی کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں دیکھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جس راستے سے آسمان پر گئے اسی راستے سے حضرت بولو بھئی الزامر جواب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آخر زمین سے آسمان پر گئے ہوں گے نا تو جو راستہ موسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا ہوئی راستہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا اور دیکھئے قرآن پاک میں اور احادیث نویہ میں تفصیلات موجود ہیں کہ لکھو کھا فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور پھر زمین سے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں فرشتے جاندار ہیں کے نہیں بولو بھئی فرشتے جاندار ہیں کے نہیں زیروہ ہیں کے نہیں یہ قرآن جب فرشتوں کا کچھ نہیں بگار سکتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کچھ نہیں بگار سکتے لیکن مرزا قادیانی نے یہ قرآن نار اور قرآن زمحریر کا فلسوہ جو لیا ہے یہ کسی قرآن پاک کیا ہے سے نہیں نہ ہی احادیث نویہ سے لیا بلکہ یونانی سینس دانوں کے قول کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے یہ قرآن زمحریر اور قرآن ماہ کا یہ نظریہ گھڑا لیکن موجودہ سینس یہ کہتی ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کوئی قرآن نہیں دیکھئے ہمارے اوپر شامیانہ موجود ہے اگر شامیانہ نہ ہوتا تو میں آپ سے درخواست کرتا ذرا آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں آسمان سے پہلے کہیں آگ جلتی و نظر آتی ہے بولیں بھائی کہیں آگ جلتی و نظر آتی ہے کہیں برف کے تعدے اور پہاڑ نظر آتی ہیں تو سینس دانوں کو سینس دانوں کے قول کو مرزے نے حجت بنایا اور موجودہ سینس دان نے اس کے انکار کر دیا کہتے ہیں جی کیا کھاتے ہوں گے کہاں سے پیتے ہوں گے بھائی جس ہوتل سے بابا آدم علیہ السلام کھاتے رہے جس ہوتل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھاتے ہیں اسی ہوتل سے حضرت بولو بھائی اسی ہوتل سے حضرت اسی آسم کھاتے ہیں کہاں سے پیتے ہیں جہاں سے بابا جی پیتے رہے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیتے ہیں یہ تو الزامی جگہ دیکھئے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام جہاں رہتے ہیں وہاں کوئی اور مخلوم پر رہتی ہے کہ نہیں بولو بھائی رہتی ہے نا فرشتے رہتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت ان کی انسان ہونے کی ہے ایک حیثیت ان کی فرشتہ ہونے کی ہے جب انسانوں میں رہے تو انسانوں والی غزا و خوراک استعمال کرتے رہے اور جب فرشتوں میں تشریف لے گئے تو فرشتوں والی غزا و خوراک استعمال کرتے ہیں فرشتوں کے غزا و خوراک کیا ہے اللہ کا ذکر ہے صبحن قدوسن رب ناب و رب الملائکت و رو جو غزہ فرشتوں کو یہ ہوئی غزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہرحال میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازر ہوں گے اور پھر نازر ہونے کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد دجال کے تعاقب میں نکلیں گے اور فہمایا کہ مایہ کا زیبان میرے پاس دو تلواریں ہوں گی اور میں دجال کا تعاقب کروں گا دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے پگلنا شروع ہو جائے گا جیسے پانی میں ہم اسے قتل نہ بھی کریں تب بھی اس نے مر جانا ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی تو یقتل الدجال وہ آ کر دجال کو قتل کریں گے اور دجال کو قتل کرنے کے بعد پھر وہ یہودیوں کے تعاقب میں نکلیں گے اور یہودیوں کا قتل عام ہوگا کوئی درخت اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیا کوئی درخت کوئی حجر کوئی شجر کوئی پہاڑ کسی یہودی کو پناہ نہیں دے گا اور اگر کوئی یہودی کسی پہاڑ کی اوٹ میں ہوگا کسی دیوار کی اوٹ میں ہوگا کسی درخت کے پیچھے ہوگا وہ درخت بول اٹھے گا یا عبداللہ تعالیٰ مورائی یہودیوں فق دلو اے اللہ کے مندے میرے پیچھے یہودی ہے اور آ کر اسے قتل کر تو حضرت عیسی علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ان کی تشریف آوری سے یہودیت کا نام و نشان ختم ہو جائے گا یہودیوں نے کہا تھا ہم نے اللہ کے رسول حضرت عیسی علیہ السلام کو قتل کر دیا حضرت عیسی علیہ السلام آ کر ان کا قتل عام کریں گے اور یہودیت کا نام و نشان مٹ جائے گا چالیس یا پنتالیس سال وہ مسلمانوں کے حکمران کی حسیت سے زمین پر رہیں گے اور پھر جیسے حضرت ناظرمی علیہ السلام دامت برکاتہ ہم فرما رہے تھے اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ السلام پھر حضرت عیسی علیہ السلام میرے مزار پرانوار پر تشریف لائیں گے یسلم علیہ مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے لَأُجِبَنَّهُمْ میں ان کے درود و سلام کا جواب دوں گا سب کہہ دیجئے سبحان اللہ ہمارے علماء دیوباند کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مزار پرانوار میں اسی جسم انسری کے ساتھ زندہ ہیں اور اللہ کے محبوب بعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں کہ جو حضور کے مزار پر تشریف لاتے ہیں اور درود و سلام پڑھتے ہیں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ السلام تو ان کے درود و سلام کا جواب دیں گے تو حضرت عیسی علیہ السلام یسلم علیہ اللہ کے محبوب نے فہمایا کہ وہ مجھ پر درود و سلام مستدرک حاکم کی رویت ہے مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے میں ان کے درود و سلام کا جواب دوں گا پھر فرمایا ان پر موت واقع ہوگی یسلی علیہ المسلمون مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے یدفان و مائیہ فی قبری فرمایا میرے مزار پرانوار میں دہنوں گا میری اور آپ کے اممہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیاز کے اللہ کے رسول مجھے توقع ہے کہ میں آپ کے بعد فوت ہوں گی ایزن لی ان ادفانا الہ جنبک مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے پہلوں میں دفن ہو جاؤں اللہ کے محبوب نے شاہد ماننا اللہ کے یا عائشہ عائشہ یہ کیسے ہو سکتا ہے گویا ایڈوانس بوکنگ ہو چکی ہے میں ہوں گا ابو بکر و عمر ہوں گے اور چوتھی قبر کی جگہ کس کی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہوگی چنانچہ آج بھی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پرانوار میں روزہ اطحر میں تین قبریں موجود ہیں چوتھی قبر کی جگہ موجود ہے اور ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا ہے آپ کے عزیزوں نے کہا امہ جی جازتو تو آپ کی قبر آپ کے وجرے میں بنا دی جائے فرمایا نہیں یہ میری قبر کی جگہ نہیں ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہے اور مجھے بقی میں دفن کریں چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام جب فوت ہوں گے وہ حضور کے مزار پرانوار میں دفن ہوں گے پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا اکوم و آنا و عیسیٰ بن مریمہ بین ابی بکر و عمر قیامت کے دن میں اور عیسیٰ بن مریم ابو بکر و عمر کے درمیان اٹھیں گے گویا یہ ایک حفاظتی دستہ ہوگا آگے بھی ایک غلام ہے پیچھے بھی ایک غلام ہے درمیان میں دو مخدوم ہیں رحمت عالم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں میں نے یہ اجمال کے ساتھ چند علامات ذکر کی ہیں اب مرزا قادیانی نے کہا کہ میں عیسیٰ ہوں میں آپ سے پوچھا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیا ہے بولو بھائی میں نے نام آپ بتا دے کیا نام ہے مرزے کا نام غلام احمد حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام یہ مریم مرزے کی ماں کا نام چراغ بی بی اور دسیڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے مرزا قادیانی کا چھے فٹ کا باپ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آ رہے ہیں اور جام مسجد دمشق کے مشرقی مینار کے قریب نازل ہو رہے ہیں مرزا قادیانی ماں کے پیر سے پیدا ہو رہا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام جام مسجد دمشق کے مینار کے قریب نازل ہو رہے ہیں مرزا قادیانی کو جام مسجد دمشق دیکھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کو قتل کریں گے مرزا قادیانی سے بوچھا گیا دجال سے مراد کیا ہے مرزا قادیانی کے دجال سے مراد انیس اقوال ہیں انیس اس کے مختلف متضاد قول ہیں متضاد باتیں ہیں کبھی کہتا ہے یہ انگریز دجال ہیں کبھی کہتا ہے سینس دان دجال ہیں کبھی کہتا ہے پادری دجال ہیں کبھی کسی کو دجال قرار دیتا ہے کبھی کسی کو دجال قرار دیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کو قتل کریں گے اور مرزا قادیانی ان دجالوں کی سرپرستے میں پرورش پاتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چالیس یا پنتالیس سال پوری دنیا اسلام کے حکمران ہوں گے بلا شرکت غیرے پوری دنیا پر ان کی حکومت ہوگی میں نے پہلے عزت کیا کہ مرزا قادیانی کو قادیان میں بھی حکومت نصیب نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور وہ خیر و برکت کا دور ہوگا اور اتنا خیر و برکت کا دور ہوگا اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ سے ایشاد ہے کہ اللہ پاک زہریل جاننوں کی زہر کو ختم کردیں گے ساب میں زہر نہیں رہیں گے بچے سابوں کے ساتھ ایسے کھیلیں گے جیسے گلی لنڈے کے ساتھ کھیلتے ہیں جیسے گیند بلے کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اللہ کے محبوب نے ایشاد ہے آپ بھی ایسے ہیں جی دو چار سب چھوڑ جو نہیں تھے ادھے چناب نگر دو چار سام چھوڑ دیں پتا چل جائے گا کہ مرزا کہا دیا نہیں مسیح ہے کہ نہیں ابھی پتا چل جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اللہ کے محبوب نے شادمیا ایک ہی گھاٹ سے بکری اور بھیڑی پانی پینگے سب کہہ دیجئے سبحان اللہ ایک ہی گھاٹ سے گائیں اور چیتے پانی پینگے ایک ہی ڈھاٹ سے شیر اور اونٹ پانی پینگے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اتنا خیر و برکت کا زور ہوگا میں نے عرض کیا کہ زہریل جانوروں کی جو ہے زہر ختم ہو جائے گی ہر طرف امن و امان ہی ہوگا ہر طرف سکون ہوگا اب بھی سکون ہے نہ کوئی مسجد محفوظ نہ کوئی گرجہ محفوظ نہ کوئی جنازہ محفوظ نہ کوئی خوشی اور شادی محفوظ ہر جگہ خطرہ ہی خطرہ لگا رہتا ہے اور مرزا قادیانی کے سبز قدمی سے دو جنگ عظیم ہو چکی ہیں اور تیسری جنگ عظیم کا کہ بعد المنڈرہ رہے ہیں بارالحضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اللہ کے محبوب نے شاہد دھمایا کہ ایک انار کو ایک جماعت کھائیں گے اور اس کے چھلکے کو بطور ساہبان دیں بطور شامیانہ کے نصب کر دیں گے اب بھی ایسے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد دھمایا ہر طرف امن و سکون ہوگا اور زہریل جانوں کے زہر ختم ہوگی اور وہ پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے مرزا قادیانی کو حکمرانی نصیب نہیں ہوئی وہ مدینہ مکہ مکرمہ جائیں گے حاج کریں گے اللہ کے محبوب نے فرمایا لا يحل لنا ابن مریم بفجر روحہ فجر روحہ کے پاس عیسیٰ بن مریم جو ہے وہ تلبیہ پڑھیں گے لبائک اللہم لبائک یہ پڑھیں گے مرزا قادیانی کو تلبیہ پڑھنے کی توفیق نہ ہو سکی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حاج کریں گے مرزا قادیانی نے حاج نہیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام عمرہ کریں گے مرزا قادیانی نے عمرہ نہیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر تشیب لائیں گے اسے مرزا قادیانی کو حضور کے مزار پر انوار پر حاضری کی توفیق نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار میں دفعنوں گے مرزا قادیانی کی تدوین قادیان میں ہوئی جب یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آ کر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار میں دفنوں گے جبکہ مرزا قادیانی کی تدوین قادیان میں ہو رہی ہے کہتے ہیں جناب مسلمان کی قبر اتنی وسیع کر دی جاتی ہے اتنی وسیع کر دی جاتی ہے تحد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے اور مرزا قادیانی کی قبر اتنی وسیع ہوئی کہ قادیان سے لے کر مدینہ طیبہ تک پہنچ گئی گویا مرزا قادیانی قادیان میں مدبون ہونے کے باوجود مدینہ طیبہ مدبون ہے نعوذ باللہ من ظالک دیکھئے قادیان سے آگے شکرگڑ ہے شکرگڑ سے آگے ناروال ہے پھر لہور ہے پھر اکارا ہے پھر سائیوال ہے اور اس طرح سے کراچی تک راستے میں بہت سارے گوروں کے قبرستان ہیں بہت سارے ہندو ایسے ہیں جو اپنے موتا کو جلاتے نہیں ہیں بلکہ دفن کرتے ہیں تو ان کی قبریں موجود ہیں ان کے قبرستان بھی موجود ہیں کیا یہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبرہ میں ہیں تو مرزا قادیانی کے دعوے جہاں امام مہدی ہونے کا دعویٰ غلط ہے وہاں حضرت مسیح علیہ السلام ہونے کا بھی دعویٰ غلط ہے الحمدللہ ہمارے عزرات علماء کرام نے قادیانیوں کے تمام غلط دعوے کی علمی تردید بھی کی اور عملی تردید بھی کی آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ ہم نے احتصاب قادیانیت ساٹھ جلدوں میں شائع کی تقریباً سوہ سو سال تک علماء کرام نے چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کے علماء کرام ہوں انہوں نے جو علمی کام کیا الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے ساٹھ جلدوں میں احتصاب قادیانیت کے نام سے اور آٹھ جلدوں میں محاصبہ قادیانیت کے نام سے شائع کیا ہے اور بھی ایک سلسہ جاری ہے تو انشاءاللہ علمی طور پر بھی ہم نے ان کا محاصبہ کیا اور میدانیں ہر میدان میں عدالت کے میدان میں بھی ان کا محاصبہ ہوا انشاءاللہ علماء کرام مشاہ خیزام اور ہمارے مقررین مدووین ان پر تفصیلات کے ساتھ بیان فرمائیں گے میں چونکہ مرزا قادیانی کے دعوے میں سے دو دعوے امام مہدی اور مسیح ہونے کے بھی ہیں اس لئے میں نے یہ چند باتیں عرض کی تاکہ آپ حضرات یہ باتیں پلے باندھ کر جائیں کہ مرزا قادیانی کا دعوے مسیحت بھی جھوٹا ہے اور دعوے مہدویت بھی جھوٹا ہے جب وہ مسیح اور مہدی ہونے کے دعوے میں جھوٹا ہے تو پھر اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں رہتا اللہ پاک سے دعوے ہے کہ اللہ پاک اس فتنے سے مجھے آپ کو اور ہماری قیامت آکانے والی نسلوں کو محفوظ فرمیں ہماری اس کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظف میں اکول و قولی حاضر والحمدللہ رب العالمین وما علی مل بلہ